ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ اس ویڈیو میں بات کریں گدھٹو آئی ان بوکس آویز پہ ہسٹوریکل چھالیس دن کا بیٹ کر چکی ہے بات کریں گے گدھٹو نے پہلے دن سے لیکن چھالیس دنوں کا ان ان بوکس آویز پہ کتنی کمائی کی ہے وہی پہ گدھٹو آٹالیس دن کتنی کمائی کرے گی اور آٹالیس دن کی اڈوانس بکنگ کتنی ہے تو بس آپ لوگ اس ویڈیو کے ساتھ بنی رہے گا گدھٹو کی بوکس آویس کلکشن امہ کو چورتالیس اور پینتالیس دن ایک بڑیہ اچھال دیکھنے کو ملا سیچوڑ سنڈے اور گدھٹو نے بوکس آویس پہ اچھی خاصی کمائی کر کے شاروکان کی فلپ پٹھان ہوئی کے لائف ٹرم چپانسو چوبیس کورٹ کے ہندی بیلٹ کے ریکارڈ کو توڑ کے انڈیا کی نمبر ون ہائیس گروس کلکشن ہوئی بننے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا تھا مالو چھاسٹھ سال کی عمر میں سانی دیول نے بولی وڈ میں شاندار کمبیک لیا ساری بلوک باسٹ میں کی ریکارڈز کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور کسی نے سوچتا نہیں تا کہ سانی دیول اتنا ماس اکشن مسالہ فلم چھاسٹھ سال کی عمر میں بنا پائیں گے اگر آپ سانی باجو کو دل سے پیار کر تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے بنتی ہے ویڈیو کو شروع سے لے کے آن تک دیکھے گا اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دو چالانو کو سسکیپ کر دو اگر بات کرے گدہ ٹو کے بوکس آویس کلکشن کے بارے میں تو گیس گدہ ٹو کا بیئر تھا سوکرڑ گیار اگست والے دن گدہ ٹو کے انیان بوکس آویس پہ چار ہزار سکرینز کو پر ریلیس کیا گیا تھا جبکہ شارہ کان کی فل پتھان موی کو انیان بوکس آویس پہ پچپن سو سکرینز کو پر ریلیس کیا گیا تھا گدہ ٹو پتھان کے مقابلے میں کم سکرینز کو پر ریلیس کیا گیا تھا اگر گدہ ٹو کو پتھان جتنی سکرینز مل جاتی تو گدہ ٹو آج پتھان فلم کے ریکارڈ کو توڑ کے انیان بوکس آویس پہ لگ بگ چھے سکرڑ کی کمائی کرنے میں کامیاب ہو سکتی تھی ویسے کے لگر بات کے گدہ ٹو نے بھی تالیس دنوں کا انیان بوکس آویس پہ پانسو بائس کروڑ کی کمائی کر لی تھی تیر تالیس دن گدہ ٹو نے انیان بوکس آویس پہ پچیس لاکھ روپے کی کمائی کی چور تالیس دن پورے تیس لاکھ روپے کی کمائی کی پین تالیس دن سنڈے سپیشل میں ایک کروڑ کی کمائی کر کے انیان بوکس آویس پہ کولی ملاکہ پانسو چوبیس کروڑ کی کمائی کر لی تھی چالیس دن گدھٹو نے انڈین بوکس آویس پہ تیس سلاک روپے کی کمائی کی وہیں پہ سنتالیس دن گدھٹو انڈین بوکس آویس پہ لگ بہ بیس سلاک روپے کی کمائی کرے گی اور سنتالیس دنوں کا اندر گدھٹو انڈین بوکس آویس پہ پانس سو چوبیس کروڑ اور پچاس سلاک روپے کی کمائی کر چکی ہے اگر بات کر گدھٹو کے ولیوڈ بوکس آویس کولیکشن کے بارے میں غدہ ٹو نے 42 دنوں کا اندر ولیور سے 684 کروڑ کی کمائی کر لی تھی غدہ ٹو نے 47 دنوں کا اندر ولیور سے 690 کروڑ کی کمائی کر کے جیلیر موی کے لائف ٹرم 605 کروڑ کی ریکارڈ کو توڑ دیا آدھی پورش موی کے لائف ٹرم 460 ولیوڈ بوکس آویس کلیکشن کی ریکارڈ کو توڑ دیا اگر بات کرے تیسرے سنڈے مہائیسٹ ہندی بوکس آویس کلیکشن مکرنے والی مویز میں بہو بہی ٹو نے تیسرے سنڈے مہینئن بوکس آویس پہ ہندی لینگز میں سترہ کروڑ کی کمائی کی تھی جبکہ غدہ ٹو نے تیسرے سنڈے میں سولہ کروڑ کی کمائی کر کے جوان فلم کے تیرہ دنگل موی کے تیرہ رب پٹھان موی کی بارہ کروڑ بوکس آویس کلیکشن ہندی بیلٹ کی ریکارڈ کو توڑا ہے کہیں نہ کہ گز غدہ ٹو کا بوکس آویس کلیکشن آؤٹسٹننگ تھا بوکس آویس کی ریکارڈز کی کوئی بھی لسٹ آپ لوگ اٹھا کے دیکھ لو گدہ ٹو کی ریکارڈز آپ کو نمبر تھرڈ سیکنڈ بھی دیکھنے کو ملیں گے اگر بات کرے گدہ ٹو کے بوکس آویس ریکارڈز کے بارے میں تو کیجیف چیپٹو نے لائف ٹیم ہندی بیلٹ میں 435 سکورٹ کی کمائی کی تھی جبکہ بہو بی ٹو نے 511 کروڑ کی ہندی بیلٹ میں کمائی کی تھی لائف ٹیم میں پتھان فلم میں 524 کروڑ کی کمائی کی تھی ویسے آپ کو پتہ ہے گدہ ٹو نے کیجیف چیپٹو کے 435 کروڑ کے ریکارڈ کو توڑ دیا بہو بی ٹو کے ریکارڈ توڑ دیا ہے پتھان کا ریکارڈ توڑ کے گدہ ٹو انڈیا کی نمبر ون ہائیسٹ ہندی بیلٹ میں کمائی کرنے والی مووی کے ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے فلحال گدہ ٹو انڈین بوکس آویس پہ نمبر ون فلم جاری کیونکہ شاروخان کی فلحال جوان نے 19 دنوں کا انڈین بوکس آویس پہ ہندی بیلٹ میں 512 کروڑ کی کمائی کی جوان فلم ابھی تک پتھان فلم کے 524 کروڑ کے ہندی بیلٹ کے ریکارڈ کو نہیں توڑ پائی ہے بیسیکلی گدہ ٹو انڈین بوکس آویس پہ نمبر ون پہ جاری ہے اگر بات کریں ہندی بیلٹ میں 500 کروڑ کے کلائب انٹری جوان فلم میں 18 دنوں کا اندر لی تھی گدہ ٹو نے 24 دنوں کا اندر ہندی بیلٹ میں 500 کروڑ کا نمبر کرس کیا تھا جبکہ پتھان فلم میں 28 دن لگایا تھے اور وہیں پہ بھاوی ٹو نے 34 دنوں کا اندر ہندی بیلٹ میں 500 کروڑ کا نمبر کرس کیا تھا کہیں نہ کہیں کہ اس گدہ ٹو بوکس آویس ریکارڈ میں اچھی خاصی ہائپو پوٹینشل ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے آج بھی پبلک اس میں کو کافی اچھے طریقے سے دیکھنے جاری ہے پبلک میں ابھی بھی کریز بہت زیادہ ہندوستان زندہ باد تھا زندہ باد ہے زندہ باد رہے گا اسی نارے کی پیچھے پورا انڈیا گدہ ٹو کو سینما ہول میں دیکھنے ابھی بھی جا رہا ہے اگر بات کرے سب سے 23 دنیں 400 کروڑ کا ہندی بیلٹ میں کمائی جوان فلم میں 11 دنوں کا اندر کی تھی پتھان موی نے 12 دنوں کا اندر ہندی بیلٹ میں 400 کروڑ کا نمبر کرس کیا تھا جبکہ گدہ ٹو نے بھی 12 دن لگایا تھے 400 کروڑ کا ہندی بیلٹ میں کمائی کرنے کے لیے بہاو بی ٹو نے 15 دن لگایا تھے اور کے جیف چیپٹر ٹو نے 23 دنوں کا اندر 400 کروڑ کا انڈین باکس آویس پہ نمبر کرس کیا تھا ہندی بیلٹ میں مالو سنی دیول کی کیریئر کی نمبر ون فلم گدہ ٹو ہے جس نے انڈین باکس آویس پہ 500 کروڑ کی کمائی کر کے سنی دیول کے ایک بہت بڑا ریکورڈ کائم کر کے دکھایا ہے اور اب کوئی بھی لسٹ آپ اٹھا کے دیکھ لو سنی پازی کا نام سوکھان کے سالمان بھائی جان کی ایک بھی فلم نہیں ہے آمیر خان کی ایک نہیں ہے شاروکھان آجی دگوان بولی وڈ کی کسی سوپرسٹار کی ایک بھی فلم ایسی نہیں ہے جس نے انڈین باکس آویس پہ 500 کروڑ سے اوپر کمائی کیوں سنی دیول کی گدہ ٹو باکس آویس پہ نمبر سیکنڈ بے شاروکھان کی فلم پٹھان اور جوان باکس آویس پہ ایسی ریکورڈ سکیم کرنے کے بعد گدہ ٹو نے باکس آویس پہ 500 کروڑ کا نمبر کرس کر دیا ہے مالو سانی دیول کی گدہ ٹو نے باکس آویس پہ اتنا آوٹسٹرننگ باکس آویس کلکشن کیا ہے جو کس نے سوچا نہیں تھا ویڈ آوٹ وی ایف ایکس کے بنائے گی گدہ ٹو نے انڈیا کا دل جیت ریا ہے پبلک کا دل جیت ریا ہے اور ہندوستان زنداباد کے نعرے لگاتے پبلک اس موی کو آج بھی دیکھنے جا رہی ہے ویسے کہ آپ کی فیورٹ موی کونسی جوان یا گدہ ٹو پٹھان یا ٹائگر تری کومنٹ سکشن میں ضرور بتانا اس ویڈیو میں آپ کو جو بھی انفرمیشن دے گی ہے وہ ہندر پرسن ریل آپ سے ایک بنتی ہے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں چینلوں کو سسکیب کر دیں اور کومنٹ سکشن میں آپ کو ضرور بتائے گا سانی دیول کی آپ کو اور کوئی موی چاہیے بارڈر ٹو چاہیے گدہ ٹری چاہیے اگر آپ کو سانی دیول کی کوئی اور موی کا انتظار ہے تو کومنٹ سکشن میں ضرور بتائے گا اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں چینلوں کو سسکیب کر دیں سانی دیول کی گدہ ٹو کو جو لائف ٹیم مینین باکس آویس کلوکشن ہوگا پانسو چھبیس کلوڑ سے لے کے پانسو ستائیس کلوڑ ہو سکتا ہے اور سانی دیول کی گدہ ٹو والی ویڈ سے لائف ٹیم میں چھے سو پچانویے کلوڑ کی کمائی کر کے بوکس آویس کلوکشن دی اینڈ ہو جائے گا ملتے نیکس ویڈیو میں